جی جنیس صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ میں آئی سپ اور یوت کے اپنے دوستوں سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ مستقبل امارا ہے مستقبل پاکستان تاریخ انصاب کا ہے آپ نے عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں بلیک میل ہوتا ہوں انشاءاللہ تالہ آخری دم تک میں عمران خان صاحب کے ساتھ رہوں گا لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے یہ ہماری قیادت میں جو لوگ ہیں ہمیں تین قسم کے افر ہوتی ہے یا پاکستان تاریخ انصاب چھوڑ دے یا خاموش رہے یا سیاست نہ کرے آج بھی ہمارے سپوں میں ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے کمپرومائز ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے اور کرپشن کی وجہ سے نہ تو عمران خان کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اور نہ اپنے ورکر کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے خلاف ہمیں جہاد کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندہ میں جل سے نکلا آیا ہوں تو پی ٹی آئی پی والوں سے بھی یہ ساتھ بھی میں انشاءاللہ اس ساتھ کتاب جو ہے وہ کلیر کروں گا لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی کلیر کروں گا کی پی کا ایک سینیٹر ہمیں نظر نہیں آتا جو ورکر کے ساتھ کڑا ہے ہایا ہم نے کسی ہمارا تو کسی کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں ان لوگوں پہ نہ تو افایہ آ رہے ہیں نہ ان کے ساتھ کیونکہ ان کے ساتھ انہار انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی پی کے کافی قیادت کی میرے آج ہمارے ساتھ جو کڑے ہیں ان کے ساتھ انویسمنٹ ہے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے خلافی جیاد کرنا ہے ان کے خلاف کڑے ہونا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی میں خان سے میری یہ اپیل ہے کہ ہمارے سینیٹر جو ہے میرک کے آئے ینگ آل لڑکے آئے ایسے لوگ آئے جو قربانی دے ایسے لوگ نہ آئے جو جو لوگوں کے خرچے اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ انشاءاللہ تعالی آپ نے سب نے میرے ساتھ کڑے ہونا ہے ہم نے اگر اللہ تعالی نے مجھے زندہ نکالا تو میں پہلے ان کے خلاف جیاد کروں گا انشاءاللہ پاکستان تاریخ انصاف ان بیڑوں سے ہم انشاءاللہ ساف کریں گے یہ کرف لوگ ہیں یہ کمرومائز لوگ ہیں یہ بات نہیں کرتے یہ خان کے ہمارے ساتھ جو ظرم ہوتا ہے ان کے خلاف نہیں پوچھتے یہ ورکر کا نہیں پوچھتے عوضے رکے ہوئے ہر بندے نے چیف منسٹر بننا ہوتا ہے ہر بندے نے منسٹر بننا ہوتا ہے لیکن ورکر کے ساتھ اور خان کے ساتھ نہیں ہوتے اور میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں جو لوگ اب بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خان کے لیے نہیں نکلتے خان کے لیے بات نہیں کرتے تو میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں اور اپنے ماؤں سے دوپٹے لے لیں اور وہ بہن لیں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں آپ اہدے لیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ہم بکت رہے میرے ورکر بکت رہے اور آپ درپوک ان کی طرح وہاں پر بیٹھیں نہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے لیکن بے شرمو اہدے چھوڑو بے شرمو یہ جو آپ آپ جو امید رکھے ہوئے کہ ہم نے چیف منسٹر بننا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کے خلاف کڑا ہوں گا یہ چھوڑے اور میں پہلا بندہ ہوں گا اگر آئندہ ہم پہ کوئی سپید بزدار یا کالا بزدار جو ہے ہم پہ مسلط کیا یا ایسے لوگ ہم پہ مسلط کی گئے جو چھ سات مہینے جو ہم یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں ہمارے ورکر جو ظلم برداشت کر رہے ہیں اگر ان لوگوں کو اہدے ملے گئے تو میں پہلا بندہ ہوں گا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں پہلا بندہ ہوں گا کہ میں پارٹی چھوڑوں گا اور پی ٹی آئی پی کے لوگ جو یہ فائلوں کی وجہ سے جو کرپشن کی وجہ سے گئے ہوئے پارٹی چھوڑ چوئے ہیں اگر ان سے عساب نہیں لیے گیا ان کا احتساب نہیں کیا ان کے ہمارے جو ہمارے ساتھ جو ان کے جو افسر یہ جو لگا رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان سے احتساب نہیں لیے گا تو میں پہلا بندہ ہوں گا کہ میں پارٹی چھوڑوں گا میں خان کو چھوڑوں گا اور یہ 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 مجھے مجھے کمزور نہیں کر سکتے میں انشاءاللہ تعالی میرا عرصلا پہلے سے زیادہ آئے آپ دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ میں عدالت کو افسی نہیں ڈرتا میں فائی آر کا سامنا کروں گا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیر کی مجھے جب بھی یہ لاتے ہیں تو مجھے اس طرح ٹھٹ کیا جاتا ہے جیسے میں کوئی بہت بڑا دیشتگرد ہوں لیکن اس دن مجھے دیر سے دو بندوں کے ساتھ مجھے بجوانا چاہتے تھے اور مجھے اتنا دور دو بندوں کے ساتھ کیوں کہ رات کا ٹائم اس راستے میں رات میں لیڈ مجھے پہنچنا تھا اور وہاں پر مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ کو کوئی راستے سے کوئی اٹھا کے لے جائیں گے دو بندوں کو ساتھ مجھے روانا تو مجھے میں جہاں بھی آپ فائی آر کاٹ رہے کاٹ لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں جاؤں گا لیکن میرا چیپ جسٹس صاحب سے میرا آئی جی جیل خانہ جاز سے میرا آئی جی کیپی سے میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے سیکیورٹی دے جہاں بھی یہ لوگ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں لے کے جائیں اور جن کی طرف سے مجھ پیف آئی آر ہوگا تو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ بھی میرا ذمہ دار ہوں گا اور پی ٹی آئی پی کی قیادت میرے ذمہ دار ہوں گی آپ ور کرنے پھر ان سے پوچھنا ہے کہ اگر مجھے مجھے حادثاتی موت بھی ہو تو اس میں بھی کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ لوگ مجھے راستے سے نکالنا چاہتے ہیں مجھے یہ میسج آیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ پیو ٹی آئی میں رہے لیکن باقی امپی ایمنیس کے آگے آپ کریں گے جب تک میں زندہ ہوں میں انشاءاللہ خان کے لیے سارے امپی ایمنیس کے سامنے اکڑا رہوں گا جس لیے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑنا ہے